موسیقی نمسکار ہمارے خاص کارکرم ترکش میں آپ کا سواگت ہے ترکش میں آج ہمارے سوالوں کے تیروں کا سامنا کر رہی ہیں پردیش کے ویت منتری اندرہ ہردیش جی میڈم آپ کا سواگت ہے دنے بیٹ میڈم بجٹ آنے والا ہے چنانوی سال ہے بیٹھ کے در بیٹھ کے آپ لوگ کر رہے ہیں جنتہ کے لئے کیا ہے اس بجٹ پیٹارے میں دیکھیں نو مارس سے بجٹ ستھ پرارم ہوگا اور کم سے کم تین ہفتے اوش چلے گا یعنی کوئی بھی افدھان نہیں ہوا سوا بھا بھی کہا جب کوئی بجٹ آتا ہے چاہے دیش کا بجٹ ہو یا راج کا بجٹ ہو لوگوں کا من اس بجٹ میں لگا رہتا ہے کہیں کوئی کر تو نہیں بڑھ رہا ہے ہمیں کیا سوویدھا مل رہی ہے راشتری اس طرح پر ہی انکم ٹیکس آدھ کی سوویدھایا ملتی ہیں ہم لوگ تو وکاس سے جوڑی ہوئی اور گریب سے جوڑی ہوئی سوویدھایا دے سکتے ہیں تو اس میں وہ بولٹ پوائنٹ ہمارے سب آئیں گے جو اس پیچ ہم لوگوں نے نرنے لیے ہیں ایسا کوئی ورگ راج کا نہیں بچا ہے جو پینشن یوجنا سے آچھاتے نہیں کر دیا گیا ہے چناوی بجٹ ہوگا چناوی بجٹ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اسے یہ بجٹ جو وعدے اور جو کمیٹمنٹ سرکار کے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے پیسے کی ویوستہ ہو جو کام بکاس کے چل رہے ہیں میں نے کلی فائننس کے ادھکاریوں کے بیٹھک کی اور انہوں میں نے کہا یہ یہ کار تو موٹے موٹے میں جانتی ہوں لیکن جو جہاں بھی چل رہے ہوں ان کے لیے بجٹ کی ویوستہ اوش کریں پھر کٹھنائی ہو جاتی ہے تو انہوں نے اس کا وعدہ کیا کہ کریں گے محلاؤں کے لیے ہے اس بجٹ میں کچھ پہاڑ کے لیے کچھ ہے یو آ کے لیے کچھ ہے دیکھیں محلاؤں کے لیے تو ہم چار بجٹ پیش کر چکے ہیں چاروں میں محلاؤں کو پراتھو اکتہ دی پانچمہ بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی محلاؤں کو نوکری سے لے کر اور پینشن سے لے کر اور پنچائت آدھ میں پراتھو اکتہ دے رہے ہیں پچاس پرتشت ان کا حصہ بڑھانے پر پیچار ہو رہا جو بلٹ پائنٹ کے روپے آ سکتا ہے یو آ کو بھی ہم بہت مہتو دے رہے ہیں اسکل ڈبلپمنٹ کے باتے ہم سے اور ان کے لیے کچھ ایسا پلان سوچ رہے ہیں جسے وہ جن چیزوں کو وہ ٹیبلٹ آدھی نہیں خرید پاتے ہیں تو ایسا کچھ کر پائیں اس کے بجٹ میں پلانٹے ہیں آخری سال میں ٹیبلٹ پاٹیں گے آپ لوگ چار سال سے آپ لوگوں کو پردیش کا جو یو آ ہے جو اپلائن کر رہا ہے پہاڑ سے اگر میں کہوں تو مجھے کہنے میں کوئی سنکوش نہیں یو آ سنتوشت ہے میں سویم اپنے نرواجن شیط سے اس لیے دیکھتی ہوں کہ میرے ہاں تیرہ چودہ ہزار سٹوڈینٹ پڑھتے ہیں ایم بی پی جی کالیج میں اور گرلز بھی چھ سو سات سو پڑھتی ہیں وہ پوری طرح سے ان کو بھروسہ ہے جیسے وائی فائی کی سویدھا انہیں دلوا دیتا ہے باقی انہیتر بھی دانس بچیتر بھی ہیں نہیں میں بتا میں نے اس لیے اپنے سے آنکھا اور میں نے یوبا کا من جانا یوبا کے من میں جب پارلیمنٹ کے چنا ہوا تھا تو ایک بھوت تھا سوار جو سپنے بھارت سرکار نے دکھائی تھی لیکن وہ اتنی تیجی سے اترا ہے کیونکہ وہ سپنے جمین پر نہیں اترے آپ کا کہنا ہے کہ موڈی کا جو بھوت تھا لوگوں کے ذہن میں یوباوں پر وہ خاص تو اترا گیا ہے یوباوں پر تھا خاص وہ بس میں سڑک میں ٹرین میں چرچہ کرتے تھے لیکن آج نہیں کر رہے ہیں اگر ایمانداری سے کہا جائے تو آج ورطمان سرکار کے پرتیون کی آستہ اور وشواس بڑھا ہے اور اس میں اس لیے بڑھا ہے اور یہ سوہم پردیش کے مکہ منتری بھی اس کا پریاس کر رہے ہیں کہ یوبا کو وہ جوڑے ہیں لیکن اکثر کہا جاتا ہے منتریوں کو تو بڑی آشنکہ رہتی ہے کہ دوبارہ ہم آئیں گے کنی آئیں گے ہمیں اور confident نہیں ہونا چاہیے ہمیں زیادہ امید نہیں پالنی چاہیے ہمیں زیادہ کام کرنا چاہیے تمام طرح ہے کہ منتری جب تو بھی باتیں بولتے رہتے ہیں جب اتنا comfortable آپ لوگ ہیں تو آپ لوگ اتنی بیچینی اتنی چنتہ کیوں ہے نہیں میں نہیں جانتی کہ چنتہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کا رشتہ ہے اور رشتے کا recognition یوبا یا جنتہ میں ہے تو چنتہ نہیں ہونی چاہیے میں یدی اپنے کوئی اس معاملے میں بھاگشالی کہہ دوں تو شاید کوئی اتشیوکتی نہیں ہوگی صحیح بات ہے جنتہ کا موٹ تو کبھی بھی بدل جاتا ہے منتری تو سیٹ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں آپ کے تو منتری کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی سیٹ سے لڑوں گا نئی سیٹ سے لڑوں گا مجھے یہاں سیٹ دے دو پہاڑ کی دے دو پلین کی دے دو یہ حالات ہیں ایسا کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک نشچس سیٹ پر نہیں رہتے میں نے لوگوں کو ورسوں تک یعنی اگر جیبن رام جی سے بات کی جائے پنجت نرائندت تیواری تک سب اپنی سیٹ پر تھے مجھ سے بھی پچھلی بار پوچھا گیا تھا لیکن میں سیٹ پدلنے کو وشیش آدھار نہیں ماننے ہی جگہ آپ جائیں گے اگر وہاں آپ کو جنتہ نے سوئی کار کیا تو بہت بری ستھی تھی وہ تو کہتے ہیں پردیش کے نیتہ بننے کے لیے سب سیٹوں پر جانا پڑتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا جیتنے کے لیے یہ اچیت نہیں اس سے کیا ہوتا لوگ سمجھتے ہیں اچھا وہاں سے بھاگے ہیں تو میری ایسی مانتہ نہیں ہے اب ہو سکتا کسی کی کیا پرستتیاں ہوں کی جنتہ کا پیار آپ کے ساتھ ہے بھروسہ کام سے بھی بھروسہ اور رشتوں سے بھی بھروسہ آپ کے پور مخمندری تو سڑکوں پر آگئے ہیں وہ تو یاترہ نکال رہے ہیں سمکشہ کر رہے ہیں اب وہ مجھے بھی ملاقات ان سے ہوئی تھی تو پتا چلا وہ ستارگنج وہاں جا رہے ہیں باکی سیٹوں پر گئے ہیں وہ کچھا گئے ہیں رودرپور گھومے ہیں تمام جنگوں میں ہاں گئے ہیں اب وہ ان کا کیا مشن ہے یہ تو اس پشت نہیں کیونکہ ہماری ان کی ملاقات سمن میں سمیت لیکن جانتہ تو بھرم میں بھرم میں ہے نا یہ ہو کیا رہا ہے سمن میں سمیت میں ہمارے ان کی ملاقات ہوئی تھی تب تو انہوں نے بہت اچھا اچھا بولا تھا تو اس کے بعد میں نہیں جانتی ان کا مشن کیا مشن یہ بھی ہوتا کبھی کبھی اپنے کو سروائب کرنے کے لیے بھی آدمی بھائی ہمیں لوگ بھولنا جائے اس کے لیے بھی تو جا جاتا ہم اس کا گلت ارث کیوں نکالیں آپ لوگوں کو چنتہ ہے کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں کانگریس کو بھلے بھول جائیں سرکار کو بھلے بھول جائیں وہ دیکھیں بیکتیوں سے بھی راجنیتک دل سب ہی چلتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں راشتری جنتا یہاں رابت جی میند کر رہے تو ان کے نام سے بھی چل رہا بھولنا جی جب تھے تو وہ چلا رہے تھے اب وہ نہیں باہر ہیں تو ان کے بیچے نہیں ہو سکتی چناؤ آ رہے ہیں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ انجن چل رہا ہے ڈبے کہیں چھوٹ گئے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے اس سرکار میں صرف انجن چل رہا ہے یعنی حریش رابت جی چل رہے ہیں آپ لوگ سب ڈبے تھے وہ پیچھے کہیں چھوٹ گئے ہیں نہیں دیکھیں یہ یہ تو چنتہ یہ نہیں کریں تو رابت جی کریں ہمیں ایسی کوئی چنتہ نہیں ہمیں ایک لمبا سمیہ سارب جنہیں جیون و راجدیتک جیون میں ہمارا ہو گیا اپنا کام کرتے رہیے اور اگر سرکار دوبارہ لانی ہے تو سیوگ بھی ویکٹ کرتے رہیے کیونکہ یہ دی آپ سیوگ نہیں ویکٹ کریں گے تو ہم سمجھیں اس کا پربھاؤ سیدھا مکھے منتری پر پڑے گا ایسا نہیں ہے اس کا پربھاؤ جو چناؤ لڑتا اس پر بھی پڑے گا لیکن ڈبے تو سارے اپنے اپنے ویدانس پاس چھتروں میں ہیں منتری سارے تو اپنے چھتروں تک ہیں میرا دون چھوڑ چکے ہیں یہ نربھر کرتا ہے کہ مکہ منتری جی ٹھنگ سے کام لینا چاہے اس پر ڈپینٹ کرتا ہے نہیں ہوگا تو ہر آدمی اپنے چناؤ کشتر میں تو اپنی پہچان بھی بناے گا منتریوں میں اتنی بیچینی کیوں ہے کہ وہ اپنے چھتروں میں خود نکل گئے ہیں مکہ منتری کہتے ہیں منتری دورے کریں لیکن اس طرح نظر نہیں آتا ہے کہ پرباہری ضلوں میں بہت منتری جا رہا ہے منتری اپنی سیٹ تک سمٹ کر رہ گیا ہے کیا بیچینی کیا ہے کیا کوئی اسمنجس ہے کیا کوئی بیچ میں کوئی اسمتوش ہے یہ ڈپینٹ کرتا ہے کہ کس ادیش سے جا رہے ہیں جیسے میرے پاس اچھے شکشہ ہے میں جا رہی ہوں سب ہی جگہ اور ابھی اور جاؤں گی جو بچ گئے ہیں کی صحیح بن گیا انسٹیٹیوشن نہیں کوئی کمی رہ گئی بیٹھ کر ریپورٹ تو سب لیتی رہتی ہوں ڈیریکٹریٹ سے تو اسی طرح ہم منتری فالتوں میں بھومنے تھوڑی جائے گا یہ کانگریس پارٹی کی بیٹھے کرنے تھوڑی جائے گا اس کے پاس مشن ہوگا تو جائے گا منتری جاتے ہیں جہاں ان کا مشن ہوتا ہے اپنے بیبھاگیے مشن میں ہی جائیں گے سنگتھن کی بیٹھکوں میں آپ لوگ کہاں جاتے ہیں سنگتھن کی بیٹھکوں منتری جاتے نہیں ہیں آپ کے عدیقش کہتے رہتے ہیں کہ اپنی سمپتی کا بیورہ دے دیجئے اپنے گھنر چھوڑ دیجئے یہ کریے وہ کریے آپ منتری لوگ سنتے تک نہیں ہیں پارٹی فرنڈ میں پیسہ تک نہیں دیتے ہیں میں نے آج ہی اپنا چیک کارٹ کے بھیجوا دیا آپ کی امادیم سے جانکاری دے دوں آج ہی میں نے کہا میڈیا میں خبر رہنے کے بعد ہوتا ہے دیجئے تو آپ لوگوں کو چٹھی لکھ دیتے ہیں چٹھی کی چنتہ آپ لوگ نہیں کرتے ہیں چٹھی کے بعد ہی سیریس نے اس کو سمجھا اور ہم نے تو بجوا دیا وہ سبھی بجوا دیں گے دو تین دن میں رہا سمپتی کا بیورہ جب بھی کبھی آتے ہیں ہم نے اپنا نامنکن کرنا ہوتا ہے تب بھی سمپتی کے بیورہ دینا ہوتا ہے الگ الگ قسم کیجئے سے مجھے سی اے ڈھوڑنا پڑتا ہے پہلے میرے ہزبینڈ اس کام کو کیا کرتے تھے مجھے آدمیوں کی جورت ہوتی کریں تو اس لئے دیر ہو جاتی ہے جب آپ لوگ کرتے ہیں اپنی سمپتی کے بیورہ دیتے ہیں تو پھر کیوں آپ کے پارٹی پریزیڈنٹ کو کیوں ضرورت پڑی کہ آپ لوگوں کی اپنی سمپتی سازنے کریے کیا کوئی سنکھن سرکار میں کچھ تعمیل نہیں ہے مجھے یہ پتہ نہیں کی ان کے اس بات کے پیچھے بھاونا کیا اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے میں تو دینا ہی ہوتا ہے ہم جب نامانکن بھرتے ہیں ایک بھی چیز گلت نہیں بھر سکتے کوئی چیلنج کر دے گلت ہے تو پرچار رد ہو سکتا ہے تو بلکل دیکھ کر کر کے کرنا ہوتا ہے اور ایسا بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں کہ کہیں سے ایک خبر آرہی ہو کہ ان بڑی سمپتیاں اکھٹی ہو گئی یہاں تو مجھے نہیں پتا لیکن ہر شاید زیادہ جور ہے اسی لئے آج میں نے اپنے پرانے سب کاغج منگائے تاکہ جلدی سے بھر کے دے دیا جائے شانتی ہو جائے یعنی ادھیک جی کا ڈر ہے سب منتریوں کو دینا تو ہوتا ہی تو کیوں نہیں دے رہے جب نہیں دیتے تو کسچن بارک ہو جاتا ہے بھئی کیوں نہیں دے رہے دے دینا چاہیے تو میں نے تو آج سب پرانے اپنے منگائے پھر نامانکن میں جو دیا ہوگا وہ منگائے گی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انتر بھی رود ہو جائے گی کیسے چناؤ میں کس اس میں انداز میں جائیں گے حریش شراوت کے نیتر تمہیں آپ لوگ چناؤ میں جائیں گے کیا سرکار کی اپلبدیاں رہیں گی یا بی جے پی کی کمیوں سے ہی آپ لوگ کمید ہے دیکھیں بی جے پی کی اس سمعہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں کوئی چناؤتی نہیں ہے کہیں سے کوئی چناؤتی نہیں ہمیں بی جے پی کی اور سے بھی کوئی چناؤتی نہیں وہ ایک دو مددوں پر بولتے رہتے ہیں وہی مددے ان کے جاری رہتے ہیں ان مددوں پر بھی کوئی ایسا پرمار ان پر نہیں ہوتا ہے جو وہ کہہ سکے تو بی جے پی کوئی چناؤتی بن کے ہمارے سامنے نہیں کھڑی یہ تو اور کونفیڈنس ہے اسی کے تو چندہ ہے پارٹی ادرکس کو بھی مکہ منتری کو بھی کہ منتری اور کونفیڈنس ہے نہیں اور کونفیڈنس نہیں اسے آخر اتنے لمبے راجنیتک جیون میں یہ ہمارا دائی تو نہیں یہ پرتیپکش کا دائی تو ہے کہ وہ بڑی الیٹ رہے اور ٹھیک چناؤ کے سامنے بولے گی تو کوئی نہیں سنے گا اسے کنٹینویس آئینہ دکھانا چاہیے لیکن آپ تو خود میڈیا میں آپ کو پتا ہے وہ آئینہ دکھانے کا لیکن اب تو بہاجبہ کے راستے ادرکش بھی ہیں پردھان منتری نرین مودی وہ سب اب اترکن کی طرف رکھ کر رہے ہیں اور وہ بڑا ابھیان چلا رہے ہیں کوئی رکھ نہیں کر رہے ہیں آئیں گے ایک بار آ جائیں گے ٹھیک اس سے کوئی خاص کیونکہ مودی جی کا جو جادو تھا وہ تو اب اتر گیا ہے اب وہ کیا مددہ کرتے ہیں انہوں نے کمب کا پیسہ تک تو ہمیں دیا نیتی آئیوگ نے بھی سوکار کر لیا ہم دیں گے لیکن آج تک کمب میں ایک روپیہ بھی نہیں دیا یعنی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھاج پاپ آپ لوگوں کے لئے بڑی چن ہوتی نہیں ہے پانسو کروڑ روپیہ مانگا ہم نے انہوں نے دو سو ڈھائی سو کروڑ بھی نہیں دیا تو اس سے پردیش کی جنتہ جان رہی ہے آج ہم نے بجٹ کو لے کے کہا تو اب بتایا انہیں کہ یہ دھنین جو کمیٹیڈ ایکسپینڈیچر ہیں جہاں ان کا کمیٹمنٹ ہے وہ بھی وہ نہیں دے رہے اب ہو سکتا ہے راجنیتک کارنوں سے نہیں دے رہے ہوں یا چلا اتراخن کی اپیکشہ ہو رہی راجنیتک طور پر دیکھیں ہماری رائے میں تو پوری طرح سے اپیکشہ ہو رہی ہے یہاں کی بھاگولک پرستیتیاں یہاں کی پراکرتک پرستیتیوں کے آدھار پر انہیں وشیش ماری مدد بھاکتا کہتی ہے کہ کانگریز کو پیسہ اس لیے بھی نہیں دیا جاتا ہے کہ کوئی کام کرنا نہیں ہے برسٹا چار کے پیسہ چڑھا جاتا ہے اب ایسا کہ دینا تو یہ تو ایسا ہے کام تو جو ہوتا سب کو دکھائی دیتا ہے آخر جب اتراخن میں آپ دا آئی اس کے بعد نرمار تو ہوا وہ تو کرنے آئی دی ہمارے لوگ ان کا برف ریت میں سب جگہ گئے آپ نے کولیز کھول دیئے آپ نے گھٹن کر دیئے شلانیاز کر دیئے لیکن ان کولیزوں میں ان بیلڈنگ میں پہاڑوں پہ کون شکشک کہاں سے آپ لوگ لائیں گے ڈاکٹر لا پائے نہ شکشک لا پائے نہیں ابھی ابھی اچھ شکشہ میں سو فیصدی شکشک سائنس انگریجی اس کی بھیج دیئے گئے پہنچ گئے اور جنہوں نے جوائن نہیں کیا تھا ان کو نرست کر کے ان کی نیوکتی ان کے اسطحان پر ویٹنگ لسٹ میں اسی میں سے پچیس بھیج دیئے گئے جن پچیس دیئے گئے آپ نے گیسٹ فیکلٹی تک میں کولیزوں میں اڈھوک پہ گیسٹ فیکلٹی میں پی ایس ڈی وانوں کو نہیں رکھا جبکہ اب یو جی سی بھی ان پر ویچار کر رہی ہے نہیں دیکھیں ویچار کرنا اور نیم بدنا ہزاروں بچوں کا بہش ہے نہیں ہم رکھنا چاہ رہے تھے لیکن اب یو جی سی کا تیاری نہیں ہوئی انہوں نے تو دھرنا یو جی سی میں دیا انہوں نے بھگا دیا ان کو تو یو جی سی کسی بھی طرح تمام چٹھی کے بعد مکہ انتری کے پریانس کے بعد سہمت نہیں ہوئی تو سوا بھا بھی کہے ہمیں انہیں آگے تک کوئی ستھائی بنے رہے کوشش کرنی ہم نے ان بچوں سے یہ بھی پیکشا کی تھی تو ان کو ہم سے کہوں اسٹیٹ کا ٹیسٹ تو پاس کر لو ہمیں نہیں پتا کچھ نے کیا ہے دینداری اتنی زیادہ ہو جا رہی آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں پاس پیسہ نہیں ہے پیسے کا سنگٹ ہے نئی نیوکتیاں آپ لوگوں نے کر دیا چنہوی سال اور نیوکتیاں کریں گے پیسہ کہاں ہے کہ تنخہ کہاں سے آئی گا دیکھے یہ صحیح بات ہے کہ ہمیں پیسہ لیکن ہم جھوٹا رہے ہیں باہر شروطوں سے پیسہ کہاں باہر سے کوئی انویرسٹ نہیں کر رہا کہاں سے پیسہ آ رہا ہے باجار بوروئنگ سے لے رہا ہے اپنے ای ڈی بی ایشن ڈیولپمنٹ بینک آدھی سے لے رہا ہے تو اس طرح پیسہ تو لیں گے ہم تنخواہ سیلری بھی آپ کو پرتیمہ محامل رہی ہے اور ابھی کچھ نیوکتیاں اور بھی ہوں گی انہیں بھی دیا جائے گا کیونکہ کہ ساتھوہ ویتن آئیوگ بھی آ جائے گا اس کی سبارش آ جائیں گے یہ صحیح ہے کہ ساتھوہ ویتن آئیوگ جب آئے گا تو کیونکہ سرکار کوئی پیسہ نہیں دیتی یہ بالکل صحیح بات ہے اس کی چنتہ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ساتھوہ ویتن آئیوگ آئے گا تو اس جون تک شاید گھوشت کیندر ہی کر دے اس کے پرتیبی بھاری اسنتوش بیروکریسی میں بھی ہے اور کرمچاریوں میں بھی ہے کہ اس سے ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے انہیں کے موں سے ہم بہت ساری باتیں سن رہے ہیں تو یہ ساتھوہ ویتن آئیوگ بھی بھارت سرکار کے گلے کی ہڈی بن جائے گا آپ لوگوں کے گلے کی ہڈی بن جائیں گے ہمارے گلے کی ہڈی بن جائے گا تو یہ دیکھیں گے اتنا سمیں تو مل جاتا ہمیں لاغو کرنے کو اسے ہم سترہ میں جب اگلی سرکار آئے گی تب ہمارے اوپر اس کا بوجھ پڑے گا یعنی ساتھوہ ویتن آئیوگ بھی جب وہ گھوشت کریں گے تو پاچھے مہنے کا سمیں ملتا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو نون پلان ایکسپینڈیچر ہے وہ اتنا ہو گیا ہے پلان ایکسپینڈیچر کے مقابلے میں کب لوگ یہ کہنے تک لگے ہیں کہ آٹھ دس ہزار کروڑ روپے کے وکاس کے پیسے وہ خرچ کرنے کے لیے بیس سے تیس چوبیس ہزار کروڑ روپے دینا پڑتا آپ لوگوں کو ایسا نہیں اتنا برا حد نون پلان میں نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ نون پلان کا بجٹ بڑھا بہت سارے کارنوں سے بڑھا ہمیں بھارت سرکار سے جو بجٹ جس سمیں ملنا چاہیے سمیں پہ نہیں اپلپ دویا پہ ایسی استطح نہیں ہم نہ آر بی آئی کے ریڈ لائن پر ہیں نہ اوبر ڈرافٹ کی ریڈ لائن میں ہیں ہمارا بلکہ صحیح و نیانترد بجٹ ہے اور ہماری آرتھک استطح بھی نیانترد کے اندر سے آپ امید لگائے ہیں ٹکٹکی لگائے ہیں آپ پردیش کی خجانہ بنت رہی ہیں خجانہ خالی بتایا جا رہا ہے آپ لوگ اپنا جو ریشورسز ہیں وہاں سے پیسہ جھٹا نہیں پا رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایف ایل ٹو میں بھی اس طرح آپ لوگوں کو کامیاب نہیں مل پائی اس طرح سے آپ کا جو شراب کے ذریعے جو آمدنی ہوتی تھے اس میں گراوٹ آئے گی جو آپ کے ٹارگیٹ سے بھٹکیں گے مائننگ میں این جی ٹی کا بھی ڈنڈا چلتا ہے سپریم کورٹ کا بھی ڈنڈا چلتا ہے پریہ وران وید بھی اس میں اڑنگا لگا رہے ہیں تو انڈسٹری آپ کی کوئی یہاں پہ آہ نہیں رہی ہے تو پیسہ اپنے ریشورسز کہاں سے سٹیٹ ڈبلپ کر پائے کہاں سے آئے گا یہ صحیح ہے کہ مائننگ ہماری آئے کا بڑا سادھا ہے اور ایسا نہیں ہے اس میں ہمارا پیسہ بڑھا ہے اور ایکسائز میں پیسہ گھٹا نہیں ہے بڑھا تو اس میں بھی ہے پر جس پرتشت سے ہماری امید تھی اتنا نہیں بڑھا ہے ہم اگر مائننگ سے پیسہ نہ ملا اس سے بھی مل رہا ہے ہم کو پیسہ اس میں بھی پیسہ بڑھا ہے ہمارے جو ویٹ ہے تو ہائیس پیسہ ہمیں ویٹ سے بھی ملا ہے ویٹ میں بھی ہماری پوزیشن ٹھیک ہے ایسا نہیں اگر آئے نہیں ہوں تو کام کیسے ہوگا ہم نئے کر ایسے نہیں لگا سکتے ہیں کر کے سیمیس سادھنے ہمارے اجیادہ آئے کے سورس ایکسائز ویٹ اور چگان ہو سکتا ہے تو چگان میں جتنا پیسہ ملا ہے ہمارا پیسہ بڑھا ہے پر جتنا بڑھنا چاہیے وہ کئی راجنیتی کارنوں سے کاتو جارک سرکار چگان والے مسئلے ہیں بہت مضبوطی سے اپنی پیروی انجی ٹی میں نہیں کر پاتی ہے کوٹس میں کچھےریوں میں نہیں کر پاتی ہے نہیں ابھی جو انجی ٹی پیروی ہوئی بہت مضبوطی سے ہوئی بہت ساری جو انہوں نے اپتیا کیے سے بھیب کر دیا گیا اور انہیں سہمت ہونا پڑا راج جی کے ساتھ یہ آج ہی ڈسکشن میں کلیر بھی ہوا کیونکہ انجی ٹی میں ہماری طرف سے ہمارے پرمک سچیب ون اس میں گئے تھے انہوں نے یہ بات ابھی بیکٹی کی یہ بات اکثر کہی جاتی ہے جس طرح سے ہرک سنگھ راوت تو کھلے طور پر کہہ دیتے ہیں میں بیس سال سے منتری بنتا رہا ہوں پچیس سال سے منتری بنتا رہا ہوں کب تک میں منتری بنوں گا یہ کہا جاتا ہے کہ اندرا ہردیش جی بھی سینئر منتری رہی ہے تیواری سرکار میں بھی نمبر ٹو رہی راوت سرکار میں بھی نمبر ٹو ہے کب تک اندرا ہردیش نمبر ٹو رہیں گی اب دیکھیں یہ کچھ ایسے پرشن ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ اس میں نہ راوت جی کچھ کر سکتے ہیں نہ بہونا جی کچھ کر سکتے ہیں یہ کنسنسس ہوتی ہے اب کنسنسس جس کے کلیم کا جہا تک سوال ہے ٹھیک ہے حریش راوت کا کلیم دو ہزار سے تھا وہ بارہ ورش بعد بن پائے اب ہمارے پاس اتنی عمر بچ جائے گی تو ہو سکتا آگے ہمیں بھی موقع مل جائے لیکن کہا جاتا ہے کہ اندرا ہردیش جی کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے کہ ان کو نمبر ٹو سے نمبر ون بھی بننا ہے دیکھیں جہن میں رہنے نہ رہنے کا سوال کہ اپنی کشمتہ ہوتی اور یہ صحیح ہے جب کارکی کشمتہ ہوتی ہے لیکن اپورچونیٹی تو سے ملتی اب راوت جی کو بھی ایک بار مل دی تھی اپورچونیٹی انہیں مل گئے تو ہمیں تو ٹھیک ہے خوشی ہے ان کا ٹرم بھی پورا ہو گیا آگے دیکھا جائے گا جو لیکن کہا جاتا ہے کہ رازنیتک جیون میں مہتوک آنکشائیں بھی ہوتی ہیں لوگوں کے لئے کرنے کی بھی اگر آدمی میں جنون ہوتا ہے کچھ بھاؤنائیں ہوتی ہیں تو سوچتا بھی ہے بڑی کرسی کے لئے لیکن اکثر کہا جاتا ہے کہ اتراکھنڈ کو لے کر کے بھی جب اندرا ہردیش جی دلی میں جاتی ہیں تو کچھ نے کچھ ہلچل پردیش میں ہو جاتی ہے اور چرچائیں شروع ہو جاتی ہیں کہ سچ مجھ میں ان چرچاؤں میں دم ہوتا ہے آلہ کمان صاحب کی باتشیت ہوتی ہے کس طرح کا فیڈ بیک آپ سے آلہ کمان کو ملتا ہے میڈیا آج کل چار اور پوری طرح سترک ہے اگر میں جا کر ایک دن بھی اتراکھنڈ بھون میں رہوں تو دوپہر میں آ جاتے ہیں کہ صاحب آپ کو کہتے ہیں کیا بھی شئے کوئی بھی شئے ہی نہیں پرائیویٹ کام کو بھی جاؤ اگر آپ اتنے سترک نہ ہو تو پھر لوگ بڑے بے فکر ہو کر گھومیں آپ بے فکر کسی کو رہنی نہیں دیتے اب صاحب آپ کے دلی تو دیکھیں ایسی جگہ ہم لوگوں کے لیے اتراکھنڈ بھالوں کے لیے کہ دلی میں بیکتگت کارے بھی ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی بات ہوتی اور بیٹھک بھی ہوتی فائنس کی کئی ساری بیٹھکیں ہوتی ہیں اب بھی ایک دو دن پہلے اچھ شکشا کی کافی بیٹھکیں وہ لیتی ہے کہ احمد آباد میں ہے اب حالانکہ میں نہیں جا رہی ہوں لیکن پھر اس کی بھی سوچنا دینی پڑتی کوئی بیوستہ کرنی پڑتی فائنس منسٹر کی بیٹھک اس کو لے کر جی ایسٹی کو لے کر بہت ساری ہوتی ہے اس بھی دو تین چار پانچ ہوئے لیکن صحیح ہے جانے پر تھوڑی حلچل ملتی ہے اور کچھ آپ لوگوں کے پاس بھی سوا بابی کا کچھ کام آ جاتا ہے کہ بھائی کیوں آئے حالانکہ کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے تمام مسئلے آ رہے ہیں لگاتار بھاج پا کو گھیرتی ہے ناری نکیتن ہو دوسرے تمام مسئلے ہو وہاں پہ کہیں نہیں کہیں دیکھیں صحیح ہے کہ ناری نکیتن کی گھٹنا نندنی بھی رہی اور بہت خراب نہیں آپ لوگوں کے لچر اس کی جانچ پر کر رہی ہے نہیں اس کی جانچ پر کر رہی ہے میں کھتا ہی لچر نہیں بہت مجھوٹی کر دیا آپ اگر ناری نکیتن دیکھنے کا موقع ملے تو آپ پائیں گے کتنا انتر کھانے میں نیوٹریشن میں فوڈ میں ویبستہ میں کیا ہے نینی سار پر ویپکس گھیر رہا یہ صحیح ہے اس ور دھیار نہیں گیا تھا اندیتہ ایسی گھٹنا تو ہونی ہی نہیں چاہیے اس کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی گھٹناوں پر روک ہونے چاہیے سرکار کے لیے بہت کتھن استحت پیدا کر دیتی اب نینی سار میں کیا ایک جمین جو بنجر تھی اگر ایک ادیوک پتی اب یہاں کون آدمی وہاں بنجر میں جا کے اچھے شکشاہ یا وہ ریزڈینشل اسکول بنا وہ تو بڑا ادیوک پتی ہی بنا سکتا اتفاق سے وہ پارلیمنٹ کے ممبر رہے منتری رہے تو ان سے وارتہ ہوئی اور انہوں نے اپنا آفر دیا کہ بھئی میں یہاں پہاڑ میں بنا دوں گا ریزڈینشل اسکول اچھا شاندار اور تیس پرسنٹ آپ کو فری سیٹ دوں گا یہ جو بجٹ آرہا ہے آخری سوال ہے میرا یہ بجٹ کیا کونگریس کو دو ہزار سترہ کے چناو میں مجبوطی دینے والا بجٹ ہوگا عام آدمی کو راہت دینے والا بجٹ ہوگا دیکھیں یہ جو بجٹ آرہا ہے وہ نشتت روپ سے ان گریب طبقے کو جن کو سب سے زیادہ آبشکتا ہے راہت کی ان کو بھاری راہت دے گا وہ اندرہ اممہ کینٹین کے روپ میں ہو وہ بیوین پینشن یوجنہ کے مادہم سے ہو وہ گریب اور کمجور کو راہت دینے کے مادہم سے ہو تو یہ بجٹ اور اس کی پینشن یوجنہ اور اندرہ اممہ جیسی کینٹین کی ایکنومی یوجنہ یہ اس سرکار کو واپس لانے میں بہت مہتبون رول آتا ہے بہومت کے ساتھ آئیں گے پی ڈی ایف کے ساتھ آئیں گے ہم تو یہ مان کر چل رہے ہیں دیکھیں پی ڈی ایف تو یہ سٹینڈ ابھی تہہ کر کے بتائے گا کہ وہ کیسے لڑے گا ان سے آپ پوچھی نہیں پا رہے ہیں آپ کے تو عدیق تو روج پوچھتے ہیں پی ڈی ایف اپنی سیریس پس کرے پی ڈی ایف کے منتری کہتے ہیں جن لوگوں کو جاننا ہم سے آگے پوچھ لیں وہ آپ کے جلوں کے پرباری بنے ہوئے ہیں دیکھیں پی ڈی ایف کے بارے میں اس لئے ہم کوئی خراب بات نہیں کہہ سکتے آخر جب ہم نے انہیں بلایا تو ہمیں ان کی ضرورت تھی تین کانگریس کے ریبل تھے جو جیتے تھے اور بی ایس پی کے لوگ تھے اور یوکی ڈی کے ایک تھے تو جب ہم نے انہیں بلایا تو ان کی شرط تھی ہے پارٹی اور نیتا جواب کیوں مانگتے ہیں پی ڈی ایف سے بار بار وہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آپ کس پارٹی سے لڑو گے تو جو کانگریس کے لوگ ہیں وہ تو کانگریس سے لڑنے کو تہی آ رہی ہیں ایک جو یوکی ڈی والے ہیں انہیں ہی اپنا سٹینڈ بنانا ہے یعنی ان میں سے کوئی نہیں لڑنا چاہے گا جیسے درگاپال جی انہوں نے سپشٹ کر دیا اپنا سٹینڈ دھنے ہی دینیش دھنے ہیں ان کا سٹینڈ بھی ہے انہوں نے اب اپنے ادھیکس کی ٹکٹ کار کے ٹیری سے لڑو دیں گے نہیں ٹیری سے تو اب دیکھیں یہ بات تو مکہ منتری اور دھیکس جی تیہ کریں گے کہ ادھیکس جی کہاں سے لڑیں گے گا ہوگا کی وہ کیا کریں گے اوہائی کماند تے کرے گا اب لڑنے کے لیے دونوں کے لیے سیٹ ہے الیکشن لڑ سکتے وہ سوڑ دھیان دینا ہوگا یعنی کانگریس کے پکش میں باتا برن ہے تو دونوں الگ الگ سیٹ سے بھی جیت جائیں تو کشورو پادہ ہے تیری سے جونے رہے تو تیری سے ہی کے ہی علاقے سے وہ لڑنا چاہیں گے ہم سے باتشت کرنے کے لیے دھنے بات تو آج ہمارے تیروں کا سامنا کیا اندرہ ہردیش جی نے اگلے ہفتے ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ سے پھر روبرو ہوں گے نمسکار